دونٹ فرگیت تو لائک، شیئر، کامنٹ اور سبسکرائب اس ملک میں زیادہ ان کو فالو کیا جاتا ہے ان کا فتوہ ہے کہ انچی آمین نہ پڑھی جائے لیکن صحیح بخواری کے صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص انچی آمین پڑھے گا اگر اس کی آمین فرشتوں کے آمین سے مل گئی تو اس کے تمام گناہ ماف کر دی جائیں گے تو رکو جرہ سبر گروہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھا آپ نے وہاں بھی کس طریقے سے اپنی کاروائی کرتے ہیں اور کس طرح لوگوں کے دلوں میں یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں اور جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے اور جو کچھ لوگ کر رہے ہیں وہ سب غلط ہے کوئی بھی انسان امام شافعی امام مالک امام احمد ابن حمل کو برا بھلا نہیں کہتا گالیا نہیں دیتا علمی اختلاف احناف کے درمیان اور دیگر تین مذاہب کے درمیان یا دیگر تین مذاہب کے درمیان اور احناف کے درمیان ہی نہیں ہے بلکہ شافعی جو ہے باقی تین مذاہب کے لوگوں سے علمی اختلاف کرتے ہیں بعض مسائل میں اسی طرح ہنبلی بھی ہیں اس طرح مالکی بھی ہیں تو ہنفی بھی ہیں لیکن تاثر کیا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ماذا اللہ استغفراللہ العظیم یا ہنفی جو ہیں اپنے علاوہ کسی کو خاتمہ ہی نہیں لاتے گالیاں دینا شروع کر دیتے یہ ہے وہ طریقہ کار جس سے لوگوں کے ذہن میں تاثر پیدا کیا جاتا ہے احناف کے خلاف زہر اگلا جاتا ہے آپ لوگوں کو یہ باتیں مڈے عجیب لگ رہی ہوں گی لیکن دوسری طرف یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ اس جگہ پر تو امام ابو حنیفہ کا فتوہ چلتا ہے لیکن امام بخاری ایک صحیح حدیث لاتے ہیں تو اب معنی یہاں پر کیا دیا جا رہا ہے تاثر کیا دیا جا رہا ہے کہ ماذا اللہ استغفراللہ العظیم ہنفی جو ہیں وہ صحیح حدیث کو چھوڑ کے امام کے قول کو بکڑتے ہیں اور یہی وہ طریقہ کار ہے جس سے وہابی جو ہیں ہمارے ہاں لوگوں کے دماغ خراب کرتے نظر آتے ہیں ساتھی ساتھ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں پہلے تو چار مسلح تھے اب ایک مسلح پہ الحمدللہ جمع کیا یعنی کہنے کا کیا مقصد ہے یہاں پہ کہ وہابیوں کی جب سے حکومت آئی ہے معاملات صحیح ہوتے چلے جا رہے ہیں حالانکہ اگر آپ تاریخ پر نظر دوڑائیں تو آپ کو یہ بات بڑی واضح طور پر پتا چل جائے گی کہ جب تک وہابی منظر عام پر نہیں تھے امت مسلمہ میں اتنے اختلافات نہیں تھے ہمارے پاک و ہند میں دیوبندی، سنی، اہل حدیث یہ تین جماعتیں جو بنی ہیں نا یہ تب ہی بنی ہیں جب وہابی پکچر میں آئے ہیں وہابیوں کے پکچر میں آنے سے پہلے ایسی کوئی چیز نہیں تھی بلکہ سب کے سب سننی تھے اور یہی چیز جو ہے وہابیوں کی اپنی کتابوں میں بھی موجود ہے جس کے اندر جانے کے بھی ضرورت نہیں ہے آ جائیں یہ کیا کہتے ہیں تہا ابن جلیل صاحب کہ امام بخاری حدیث لائیں اور حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ باعواز بلند جو ہے وہ مقتدی آمین کہے گا حالانکہ یہ الفاظ حدیث میں موجود ہی نہیں امام بخاری کی فق میں مقتدی آواز بلند میں آمین کہتا وہ ان کی فق ہی رائے تھی اسی لئے انہوں نے ترجمت الباب جب باندھا تو باب یہ باندھا کہ جہر المعموبی بتعمین کہ مقتدی کا بلند آواز سے آمین کہنا لیکن اس کے تحت جو امام بخاری حدیث لے کر آئے ہیں حدیث میں یہ الفاظ موجود ہی نہیں ہے کہ مقتدی بلند آواز سے آمین کہتا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور آپ بیان کرتے ہیں کہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ملضالین فقول آمین کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ملضالین کہے گا تو تم آمین کہو پس جس کا قول فرشتوں کی قول کے موافق ہو گیا فَإِنَّهُمَنْ وَافَقَ قَوْلْهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُمَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیا جائیں گے اب ایمان سے بتاؤ فرشتے بلند آواز سے آمین کہتے ہیں یا آئست آواز سے آمین کہتے ہیں ایمان سے بتاؤ فرشتوں کی آمین کبھی سنی ہے اگر الزامی بات سننا جائے اچھا حدیث یہاں ختم ہو جاتی ہے حدیث متن حدیث یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے اس میں مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے بلند آواز سے آمین کہتے تھے اچھا امام کے جب غیر المغضوب علیہم ملد دالین پر امام پہنچے گا تو سب کو بتا چل جائے گا کہ یہاں پہ امام غیر المغضوب علیہم ملد دالین پر پہنچ گیا اور آگے ہم نے آمین کہنا ہے اچھا یہی روایت جو ہے سنن ابی دعود میں بھی ہے سنن ابن سائی میں بھی ہے سنن دارمی میں بھی ہے سنن بحقی میں بھی ہے مسلم امام محمد میں بھی ہے بلند آواز مجھے بتاؤ کہاں ہے اس روایت میں ہے ہی نہیں وہ تو ترجمت الباب امام بخاری جو ہے اپنی فق کے تحت ترجمت الباب کو قائم کرتے ہیں وہ ان کی فق ہی رائے ہیں لیکن حدیث میں نہیں ہے تو اس طرح یہ لوگ ترجمت الباب کو اور حدیث کو گڑ مڑ کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں مقتدی کا بلند آواز سے آمین کہنا حدیث میں ذکری نہیں اچھ اب یہ ہے کہ فق ہی رائے اس میں اختلاف موجود ہے کہ بعض امہ فق اس طرف گئے ہیں جیسا کہ امام احمد ہو گئے امام شافعی ہو گئے کہ مقتدی بلند آواز سے کہے گا اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک اس طرف گئے ہیں کہ بلند آواز سے نہیں کہے گا تو یہ تو فق ہی اختلاف ہو گیا لیکن یہ کیا تاثر دے رہے ہیں یہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں پر کہ یہ اس طرح اس طرح وہابزم کو معاشرے میں عام کرتے چلے جا رہے ہیں اور تاثر یہ دیتے ہیں کہ دیکھو یہ امام کا قول ہے یہ حدیث رسول ہے کہ دیکھو ہم حدیث رسول پر امپلیمنٹ کریں گے امپلیمنٹیشن کریں گے نہ کہ ہم امام کے قول پر بولتے نہیں ہیں موں سے کیونکہ منہوں نے اپنی سٹرٹیجی چینج کر دی ہے لیکن کہنا یہی چاہتے ہیں اور حدیث کے الفاظ سے صاحب ظاہر ہے کہ کہاں پر فق ہے اور کہاں پر حدیث ہے اچھا اب آ جائیں بخاری شریف ہی کی حدیث سات سو اسی جس میں ابن شہاب کا قول ہے صاحبی کا نہیں ابن شہاب کا قول ہے اس میں کیا قول ہے کہ حضور آمین کہتے تھے یقول آمین ٹھیک ہے تو یہ ایک حدیث اور آگئی سات سو اسی باقی تمام حدیث وہی ہے کہ امام جب آمین کہتے تو تم آمین کہو اب امام کے آمین کہنے کے لیے امام کا آمین بلند آواز سے کہنا ضروری بھی نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ جب وہ غیر المغضوب علیہم ملداللین پر پہنچے گا تو بات ختم ہوگی سب کو پتا ہے کہ یہاں آمین کہا جائے گا اب آمین کہنے والے فرشتوں کے مزاق میں اختلاف ایک قول یہ ہے کہ فرشتے جو ہے وہ کرام ان کاتبین ہیں جو اس کے ساتھ رہتے ہیں اس کے عمال لکھتے ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ وہ فرشتے جو صبح و شام باری باری آتے ہیں وہ یہاں پر مراد ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آسمان کے فرشتے ہیں کیونکہ امام بحقی کی روایت ہے کہ جب پڑھنے والا غیر المغضوب علیہم ملداللین کہتا ہے تو اس کے پیچھے نمازی آمین کہتے ہیں اور اس کا آمین کہنا آسمان کے فرشتوں کے قول کے موافق ہو جاتا ہے تو ان کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں سننے بحقی کی روایت ہے اور ایک قول میں یہ ہے جو عمدت القاری میں موجود ہے کہ تمام فرشتے آمین کہتے ہیں انجل نمبر 6-71 پر اب ابن بطال مالکی قرطبی متوفی 4-49 حجری اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ امام کے آمین کہنے میں اختلاف امام بخاری جو روایت لائے ہیں اس کے تحت پھر ہم نے شروعات بخاری کو دیکھنا ہوگا حضرت ابو حریرہ کی اس حدیث میں اور یہی امام ابو حنیفہ امام اوزعی امام شافعی امام احمد اور امام اصحاب کا مذہب ہے کہ امام مالک سے روایت ہے کہ امام بھی مقتدی کی مثل آمین کہے گا جیسا کہ حضرت ابو حریرہ کی یہاں روایت میں آتا ہے اور ایک جماعت ایسی بھی ہے میں نے آپ کو بتا دیا فقہ میں امام کا آمین کہنا کیا ہے امام ابو حنیفہ امام اوزعی امام شافعی امام احمد امام اسحاب سب کا یہ مذہب ہے لیکن ایک جماعت کا کہنا ہے کہ امام آمین نہیں کہے کہ آمین صرف اس کے پیچھے نمازی کہیں گے امام مالک کا یہ قول جو ہے یہ ذکر ہے اور بعض مصری اصحاب کے ہاں بھی یہی قول ہے تو اس قول کی دلیل میں وہ ایک حدیث لاتے ہیں کہ جب امام کہے غیر المغضوبی علیہ ورداللین تو تم آمین کہو تو امام کے کہنے میں آمین داخل نہیں یہ مسند امام احمد میں بھی روایت آتی 9922 اگر امام کے لئے بھی آمین کہنا مشروع ہوتا تو حضور یوں فرماتے کہ جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو اور ہم نے دیکھا کہ سور فاتحہ دعا ہے پس امام دعا کرنے والا ہے اور مقتدی آمین کہنے والے تو جو فقہ امام کے آمین کہنے کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور کا ارشاد ہے کہ جب امام آمین کہتے ہیں تو تم آمین کہو صحیح بخاری کی حدیث 780 اور یہ اس کی دلیل ہے کہ امام آمین کہے گا اور یہ معلوم ہے کہ مقتدی آمین کہتے ہیں تو امام کو بھی آمین کہنا چاہئے اور اسی طرح حضرت ابو حریرہ کا یہ قول بھی دلیل ہے کہ وہ امام سے کہتے تھے کہا کہ نہیں یہاں بحث ہے کہ مقتدی کہ امین کہنے سے متعلق ہے تو اسی کے اوپر ہم آئیں گے اور اسی کے اوپر ہمارا فوکس ہوگا اور اسی پر ہمارا ایمفسس ہوگا کہ کس طرح یہ ترجمت الباب کو حدیث میں داخل کر کے لوگوں کو اس طرف لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ گویا ترجمت الباب اور حدیث میں فرقی کوئی نہیں ہے ترجمت الباب الگ چیز ہوتی ہے حدیث الگ چیز ہوتی ہے ترجمت الباب جو ہے وہ تو چیپٹر کا عنوان ہے اور امام بخاری کی جو ترجمت الباب ہے پھر ابن بطال نے بھی یہ کہا کہ حدیث کا عنوان ہے مقتدی کا بلند آواز سے آمین کہنے اور عنوان کے بعد جو حدیث ذکر کی گئی ہے اس میں مقتدی کے بلند آواز سے آمین کہنے کا تو ذکر ہی نہیں ہے اور امام ابن بطال یہ بھی لکھتے ہیں کہ فقہ کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ مقتدی آہستہ آمین کہے امام طبری نے کہا ہے کہ بلند آواز سے آمین کہنے اور آہستہ آمین کہنے دونوں کی حدیثیں صحیح ہیں اور ہر دو حدیثوں پر امت کے فقہ نے عمل کیا ہے اور اس کی یہ دلیل ہے کہ حضور نے امت کو اختیار دیا ہے کہ وہ جس طریقے پر چاہے عمل کریں اس میں بہت زیادہ تفصیل میں جائے بغیر یہ آپ کو بتانا مقصود تھا کہ ان کا ذراعی نہ دیکھ لیں کہ ہو دے آر اور یہ کس کیم سے تعلق رکھتے ہیں یہ ہنڈرڈ ان ون پرسن وہابیز ہیں کوئی موقع جانے نہیں دیتے اپنے ہاتھ سے یہ وہابیزم کو پرموٹ کریں اور احناف کے اندر سپلٹ پیدا کریں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے ان کو ایک ایسی راہ دکھائیں جو اس میں فقی اختلافات کو یہ اس طرح لوگوں کے اندر اشیوز بنا کر ان کی پرانی سٹریٹیجی ہے پہلے کھل کے کرتے تھے اب چھپے دبے الفاظ میں کرتے ہیں تو ان کو پہچانے کہ یہ کون لوگ ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ بور کر اس کا ایسی راہی چاہتا ہے اس کا ایسی راہی چاہتا ہے سیساہد قدری